ہیلو فرینڈز میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے ایک رنگ کی بنائی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں اور بہت ہی جلدی بنتی ہے تو اس بنائی کو بنانے کے لئے ہم نے یہ ریبٹ ایکسل کا بھول استعمال کیا ہے اور یہ نائن نمبر کی نیڈل استعمال کیا ہے تو اس بنائی کو بنانے کے لئے فرینڈز ہم نے یہ تھاٹی فندے ڈالے ہیں اور تھاٹی فندے ڈالنے کے بعد ایک سلائی سیدھا مل لیا ہے اور اُلٹی طرف سے ایک سلائی اُلٹا بھول لیا ہے ایک سلائی سیدھا اور ایک سلائی اُلٹا ہم نے بنا لیا ہے اب ہم بنائی کی فرسٹ رو بنائیں گے تو بنائی کی فرسٹ رو بنانے کے لئے سب سے پہلا فندہ ہم سیدھا اُتار لیں گے یہ ہم نے اس کو سیدھا اُتار لیا اب ایک فندہ ہم سیدھا بھول لیں گے ایک فندہ اُتارا ایک فندہ سیدھا بھول لیا اب ہم دھاگہ آگے کر لیں گے دہاگہ آگے کرنے کے بعد یہ تین فندے ہم ایک ساتھ سیدھا بنیں گے یہ دیکھئے یہ پہلا فندہ یہ دوسرا فندہ اور یہ تیسرا فندہ یہ تین فندوں کے اندر سے ایسے سلائی ڈالیں گے اور ایسے پیچھے سائٹ سے اس کو سیدھا بنیں گے اور یہ دیکھئے فندہ ہم نے آگے کیا ہے تو یہاں پہ ہماری ایک جالی بن جائے گی تو اس کو جالی بناتے ہوئے اور یہ تین فندہ ہم ایک ساتھ ایسے سیدھا بن لیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا ایک جالی بن گیا اور یہ تین فندہ ہمارا ایک ساتھ سیدھا بن گیا اب ہم نے یہاں پہ ہمارا دو فندہ کم ہو گیا ہے تو اس فندے کو ہم اس پہ چڑھا لیں گے اور چڑھانے کے بعد ایک فندہ یہ اس کے اوپر سے ایسے اتار لیں گے اور یہ دوسرا فندہ بھی اس کے اوپر سے ایسے اتار لیں گے اتارنے کے بعد اس فندے کو ہم اس سلائی پہ رکھ لیں گے اب یہاں پہ پہ پھر ہم ایک جالی بنائیں گے تو دھاگہ اس کے لئے ہم آگے کر لیں گے دھاگہ آگے کر لیں گے اب ہم پانچ فندے سیدھے بھول لیں گے ایک فندہ سیدھا بھولا دو فندہ سیدھا بھولا تین فندہ سیدھا بھولا چار فندہ سیدھا بھولا اور پانچ فندہ سیدھا بھولا یہ دیکھئے سب سے پہلا فندہ ہم نے سیدھا اتارا تھا ایک فندہ سیدھا بنا تھا پھر ہم نے ایک جالی بنایا پھر تین فندے ہم نے ایک ساتھ سیدھا بنا پھر ہم نے اس کے بغل کا فندہ اس کے اوپر سے فندے اوپر سے اتارا تھا اور پھر اس کے بغل کا فندہ اس کے اوپر سے اتارا تھا تو یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے پانچ فندے کو ہم نے ایک فندہ بنایا ہے تین فندہ ہم نے ایک ساتھ بنا تھا اور دو فندے ہم نے اتار لیے تو ہمارے پانچ فندے کا ایک فندہ ہو گیا تو یہاں پہ ہمارے چار فندے کم ہو گئے تھے تو چار فندے کم ہو گئے تھے اس لیے ہم نے ایک جالی ادھر بنایا ایک جالی ادھر بنایا تو دو فندے ہمارے بڑھ گئے پھر اُلٹی سلائی بنا لیں گے پھر جب سیدھی سلائی بنایں گے تو دو جالی ہم اور بنا لیں گے تو یہاں پہ فندے ہمارے پھر برابر ہو جائیں گے تو یہ دیکھئے جیسے ہم نے یہاں سے یہاں تک بنایا اسی کو پوری سلائے میں بنا کے کمپلیٹ کرنا ہے تو دیکھئے پھر ہم جو ہم نے یہاں پہ جالی بنایا اسی کو ہم پھر یہاں پہ بنا رہے ہیں تو دھاگہ آگے کر لیں گے یہ تین فندے پھر ہم ایک ساتھ سیدھا بنیں گے اور یہاں پہ جالی بنائیں گے تو یہ دیکھئے ایک فندہ یہ دو فندہ اور یہ تین فندہ فرنس اس کو دھیان سے دیکھئے گا اور اسی طریقے سے اب بنائیے گا دھاگہ ہم نے آگے کیا جالی بناتے ہوئے ان تینوں فندوں کے اندر سے سلائی نکالیں گے اور یہ پیچھے کی سائیڈ سے اس کو ہم سیدھا بھول لیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے سیدھا بھول لیا اب یہاں پہ ہماری ایک جالی بن گئی ہے اور یہ تین فندے کا ایک فندہ بن گیا اب اس فندے کو ہم اس سلائی پہ رکھ لیں گے اب اس کے بگل کا فندہ اس فندے کے اوپر سے ایسے اتار لیں گے اور ایک فندہ ہم اور اس کے اوپر سے ایسے اتار لیں گے یہ دیکھئے اب اس فندے کو ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے پھر دھاگہ آگے کریں گے پھر ایک جالی بنائیں گے اور پانچ فندہ سیدھا بھولیں گے دیکھئے جالی بناتے ہوئے ایک فندہ ہم نے سیدھا بھولا دو فندہ سیدھا بھولا تین فندہ سیدھا بھولا چار فندہ سیدھا بھولا اور یہ پانچ پندہ سیدھا بھولا یہ پانچ پندہ ہم نے سیدھا بھول لیا اب پھر یہاں پہ ہم بنائیں گے تو دیکھئے دھاگہ آگے کریں گے پھر تین پندے ایک سا سیدھا بھولیں گے یہاں پہ جالی بناتے ہوئے تین پندے ایک سا سیدھا بھول لیں گے پھر دیکھئے ایک پندہ دو پندہ اور یہ تین پندہ یہ تینوں پندے کے اندر سے سلائی ایسے ڈالیں گے اور ایسے پیچھے کی سائیڈ سے اس کو ہم جالی بناتے ہوئے سیدھا بھول لیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے جالی بنا لیا اور تین پندے ایک ساتھ سیدھا بھول لیا اب اس پندے کو ہم اس سلائی پر ایسے رکھ لیں گے اب ایک پندہ ہم اس پندے کے اوپر سے ایسے اتال لیں گے اب پھر ایک پندہ ہم اور اس پندے کے اوپر سے ایسے اتال لیں گے یہ دیکھئے اب پھر اس پندے کو ہم اس سلائی پر ایسے رکھ لیں گے اب پھر ایک پندہ سیدھا بن لیں گے یہاں پہ ہم پھر ایک جالی بنائیں گے دھاگا آگے کریں گے جالی بناتے ہوئے یہ ایک پندہ سیدھا بنیں گے اور یہ کنارے کا پندہ ہم سیدھا اتار لیں گے تو یہ دیکھئے ہماری یہ بیچ بیچ بھی تین جالی ہماری بنی ایک جالی یہاں ایک جالی یہاں تو فرسٹ رو بنا کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب سیکنڈ رو سیکنڈ رو اُلٹی سلائی میں پورے فندے ہم اُلٹے بولیں گے یہ فرینڈز پوری سلائی اُلٹی بنا کے کمپلیٹ کر لیا تو یہ ہم نے سیکنڈ رو اُلٹی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیا اب تھارڈ رو یہ دیکھیں ہمارا سیدھا اس طریقے سے دکھ رہا ہے اب تھارڈ رو سیدھی سلائی سیدھی سلائی میں پہلا فندہ ہم سیدھا اُتار لیں گے ایک فندہ سیدھا بون لیں گے یہ جو جالی دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی ہم سیدھا بونیں گے ہم نے ایک فندہ اُتارا دو فندہ سیدھا بون لیا اب یہ دیکھیں ہماری ایک جالی بنے گی اور یہ فندہ ہم سیدھا بونیں گے تو جالی بنانے کے دھاگہ آگے کر لیں گے یہ فندہ سیدھا بونتے ہوئے ایک جالی بنا لیں گے پھر ہم یہاں پہ ایک جالی بنایں گے اور یہ پندے ہم سیدھے بنایں گے تو دھاگا آگے کر لیں گے جالی بناتے ہوئے یہ جالی بنایا ایک پندہ سیدھا بنا دو پندہ سیدھا بنا تین پندہ سیدھا بنا چار پندہ سیدھا بنا پانچ پندہ سیدھا بنا چھے پندہ سیدھا بنا اور یہ سات پندہ سیدھا بنا یہ دیکھئے ہم نے یہ جالی بنایا یہاں پہ یہ جالی بنایا جالی بنانے کے بعد ہم نے یہ سات پندے سیدھے بنے اب پھر دھاگہ آگے کریں گے دیکھئے یہاں پہ پھر ہم ایک جالی بنائیں گے اور یہ جو بیچ کا پندہ سیدھا دیکھ رہا اس کو سیدھا بنیں گے تو اس کو ہم ایسے سیدھا بنتے ہوئے یہاں پہ ایک جالی بنا لیں گے یہ جالی بنا لیا اور یہ پندہ سیدھا بن لیا پھر دھاگہ آگے کر لیں گے پھر یہاں پہ ایک جالی بنائیں گے اور پھر سات پندے سیدھے بنیں گے دھاگہ آگے کر لیا جالی بناتے ہوئے ہم ایک پندہ سیدھا بنیں گے دیکھیں یہاں پہ جالی بن گیا ایک پندہ ہم نے سیدھا بن لیا دو پندہ سیدھا بنیں گے تین پندہ چار پندہ پانچ چھے اور یہ سات سات پندہ ہم نے سیدھا بن لیا پھر دھاگہ آگے کریں گے یہاں پہ ایک جالی بنائیں گے اور یہ فندہ ہم سیدھا بنیں گے تو یہ فندہ سیدھا بنتے ہوئے یہ جالی بنائیں گے ہماری جالی بن گئی اور ایک فندہ سیدھا بن گیا پھر یہاں پہ ایک جالی بنائیں گے اور یہ تین فندے بن لیں گے دھاگہ آگے کریں گے یہ جالی بناتے ہوئے ایک فندہ سیدھا بنیں گے دو فندہ سیدھا بنیں گے اور تیسرا فندہ یہ لاسٹ فلا اتان لیں گے اس طریقے سے یہ سیدھی سلائی ہماری ہے تھرڈ رو بن کے کمپلیٹ ہو گئی اب فورث رو فورث رو اُلٹی سلائی پورے فندے ہم اُلٹے بنیں گے یہ پورے فندے اُلٹے بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ فورث رو اُلٹی سلائی بنا کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب پھی فيفت رو فیفت رو سیدھی سلائی سیدھی سلائی میں پورے فندے ہم سیدھے بھول لیں گے یہ کنارے کا پہلا فندہ سیدھا اتال لیں گے اور پوری سلائی ہم سیدھی بنائیں گے تو پوری سلائی سیدھی بنا لیتے ہیں یہ سیدھی سلائی بنا کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اُلٹی طرف سے اُلٹی طرف سے 6 رو اُلٹی سلائی میں پورے فندے ہم اُلٹے بھولیں گے پوری سلائی اُلٹا بنا کے complete یہ ہم نے اُلٹی سلائی بنا کے complete کر لیا اب سیدھی طرف سے دیکھئے friends یہ ہماری ایک بنائی بن کے complete ہو گئی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری ایک بنائی بن گئی ہے اب ہم یہاں پہ دوسری بنائی کی شروعات کریں گے لیکن اس میں تھوڑا سا ہم change کریں گے اب بنائی ہماری یہاں پہ بنی ہے تو اب جب ہم بنائی بنائیں گے تو یہاں پہ بنے گا اور یہ بنائی کے اوپر سادے فندے رہیں گے جو یہاں پہ سادے سادے فندے ہیں وہ یہاں پہ رہیں گے اور یہ جالی یہاں پہ بنے گی اسی طریقے سے پھر یہ جالی کے اوپر یہ جو سیدھا سیدھا فندہ ہے وہ رہے گا اور یہ جو سیدھا فندہ ہے اس کے اوپر یہاں پہ جالی بنے گی تو اس کی شروعات ہم کرتے ہیں تو اب بنائی کی شروعات کرنے کے لئے دیکھئے پہلا فندہ ہم سیدھا اتار لیں گے پہلا فنڈا ہم نے سیدھا اتار لیا ہے اب ہم چھے فنڈے سیدھے سیدھے بونیں گے پہلا فنڈا اتار لیا ہے اب ایک فنڈا سیدھا بونا دو فنڈا سیدھا بونا تین فنڈا سیدھا بونا چار فنڈا سیدھا بونا پانچ فنڈا سیدھا بونا اور یہ چھے فنڈا سیدھا بونا یہ ہم نے چھے فنڈا سیدھا بون لیا اب یہاں پہ پھر ہم اسی طریقے سے بنائیں گے یہاں پہ تین فندے ایک ساتھ لیں گے اور پھر یہ اس کے اوپر سے اتاریں گے تو دیکھئے ایک فندہ ہم نے سیدھا اتار لیا اور چھے فندہ ہم نے سیدھا بن لیا اب دھاگہ آگے کر لیں گے یہاں پہ جالی بناتے ہوئے تین فندہ ہمیں ایک ساتھ سیدھا بنیں گے تو دیکھئے ایک فندہ دو فندہ اور یہ تیسرا فندہ تین فندوں کے اندر سے ایسے سلائی ڈالیں گے اور یہ پیچھے کی سائیڈ سے سیدھا بھولیں گے یہ ہم نے جالی ایسے بناتے ہوئے ایسے اس کو سیدھا بھول لینا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے جالی بنا لیا اور تین فندے ایک ساتھ سیدھا بھول لیا اب پھر اس کو ہم اس سلائی پہ رکھ لیں گے اب اس کے بعد اس فندے کو اس کے اوپر سے اتار لیں گے اور ایک فندہ اور ہم اس کے اوپر سے اتار لیں گے یہ اس طریقے سے بن گیا اب اس فندے کو اس پہ رکھ لیں گے اب پھر یہاں پہ جالی بناتے ہوئے سات فندہ سیدھا بھولیں گے تو دھاگہ آگے کر لیں گے اور یہاں پہ فندے ہم بھولتے ہیں ایک فندہ دو فندہ تین اب اس فندے کو اس سلائی پہ ایسے رکھ لیں گے پھر دھاگہ آگے کریں گے یہاں پہ جالی بناتے ہوئے ہم پانچ فندہ سیدھا بھولیں گے تو یہ دیکھئے دھاگہ آگے کیا ہے اور جالی بناتے ہوئے ایک فندہ ہم نے سیدھا بھول لیا یہ ہم نے جالی بن گئی ایک فندہ ہم نے سیدھا بھول لیا دو فندہ سیدھا بھولا تین فندہ سیدھا بھولا چار فندہ سیدھا بھولا اور پانچ فندہ سیدھا بھولا یہ ہم نے پانچ فندہ سیدھا بھول لیا پھر دھاگہ آگے کریں گے پھر یہاں پہ ہم تین فندہ ایک سیدھا بھولیں گے تو یہ جالی بنائیں گے اور یہ تینوں فندے ایک سیدھا بھولیں گے ایک فندہ دو فندہ اور یہ تین فندہ تینوں فندوں کے اندر سے سلائی ڈالیں گے اور یہ پیچھے کی سائٹ سے اس کو سیدھا بھولتے ہوئے یہ جالی بھولیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے جالی بھول لیا اور تین فندے ایک ساتھ ہم نے سیدھا بھول لیا اب اس فندے کو ہم اس کے اوپر ایسے رکھ لیں گے اب اس کے اوپر سے اس فندے کو اتار لیں گے اور ایک فندہ اور اس کے اوپر سے اتار لیں گے اتارنے کے بعد اس فندے کو ہم اس سلائی پر رکھ لیں گے اب پھر یہاں پہ جالی بنائیں گے دھاگا آگے کریں گے جالی بنائیں گے اور یہاں پہ ہم چھے فندے سیدھے بھول لیں گے ایک فندہ ہم نے سیدھا بھول لیا یہ دیکھیں جالی بنایا ایک پندہ ہم نے سیدھا بھونے دو پندہ سیدھا بھونے تین پندہ سیدھا بھونے چار پندہ سیدھا بھونے پانچ پندہ سیدھا بھونے اور یہ چھے پندہ سیدھا بھونے یہ چھے پندہ ہم نے سیدھا بھون لیا کنارے کا پندہ سیدھا اتار لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھئے ہم نے بھونائی کی شروعات کر لیا اب پھر اُلٹی سلائی سیکنڈ رو ہم پورے پندے اُلٹے بھونے گے یہ سیکنڈ رو پوری اُلٹی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیں گے پوری سلائی ہم اُلٹی سلائی ہم بنا لیتے ہیں یہ سیکنڈ رو اُلٹی سلائی بنا کے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب تھارڈ رو سیدھی سلائی سیدھی سلائی میں یہ دیکھئے پہلا فندہ سیدھا اُتار لیں گے پہلا فندہ ہم نے سیدھا اُتار لیا اب یہاں تک ہم بُن لیں گے جو جالی بلا فندہ ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات فندے ہم سیدھا بُن لیں گے یہ پہلا فندہ ہم نے سیدھا اُتار لیا اب سات فندے سیدھے بُنیں گے ایک فندہ سیدھا بُنا دو فندہ سیدھا بُنا تین فندہ سیدھا بُنا چار فندہ سیدھا بھنا پانچ فندہ سیدھا بھنا چھے فندہ اور یہ سات فندہ سات فندہ ہم نے سیدھا بھن لیا پھر دھاگہ آگے کریں گے یہاں پہ ہم جالی بنائیں گے اور یہ فندہ سیدھا بھن لیں گے جالی بناتے ہوئے اس فندے کو ہم نے اسے سیدھا بھن لیا پھر یہاں پہ ایک جالی بنائیں گے اور سات فندے سیدھے بھنیں گے پھر دھاگہ آگے کیا جالی بناتے ہوئے ہم بھنیں گے ایک پندہ سیدھا بھنا یہ جالی بن گیا اور ایک پندہ سیدھا بھن لیا ایک پندہ سیدھا بھنا یہ دو پندہ سیدھا بھنا این پندہ چار پانچ چھے اور یہ سات سات پندہ ہم نے سیدھا بھن لیا پھر دھاگہ آگے کر لیں گے یہاں پر جالی بنائیں گے اور یہ پندہ ہم سیدھا بھن لیں گے جالی بناتے ہوئے اس پندے کو ہم سیدھا بون لیں گے پھر یہاں پہ جالی بنائیں گے اور سات پندے سیدھے بونیں گے دھاگہ آگے کریں گے جالی بناتے ہوئے ہم سیدھا بون لیں گے ایک پندہ سیدھا بونا دو پندہ سیدھا بونا تین پندہ چار پانچ چھے اور یہ سات یہ سات پندہ ہم نے سیدھا بون لیا کنارے کا پندہ سیدھا اتار لیں گے تو یہ سیدھی سلائی ہم نے بنا کے کمپلیٹ کر لیا اب اُلٹی سلائی اُلٹی سلائی میں پورے پندے اُلٹے بونیں گے پوری سلائی اُلٹی بنا کے کمپلیٹ کر لیں گے یہ ہم نے اُلٹی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیا اب سیدھی طرف سے سیدھی طرف سے پورے پندے ہم سیدھے بونیں گے تو پوری سیدھی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے سیدھی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیا اب اُلٹی طرف سے اُلٹی طرف سے پوری سلائی ہم اُلٹی بنا لیں گے تو پوری اُلٹی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیں تو فرنس یہ ہم نے اُلٹی سلائی بنا کے کمپلیٹ کر لیا اب یہ سیدھی طرف سے بُنائی دیکھئے یہ ہماری دو بُنائی بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم بُنائی کو اوپر بناتے ہوئے ریپیٹ کر لیں تو فرنس یہ دیکھیں اس بُنائی کو میں نے اتنا بنا لیا بننے کے بعد یہ ہماری جالی والی بُنائی کتنی سندر لگ رہی ہے اس بُنائی کو آپ کسی بھی سویٹر پر اپلائی کریں بننے کے بعد یہ بہت ہی سندر لگے گی جینڈ سویٹر پر لیڈیز کاڈیگن پر بچوں کے سویٹر پر اس کیوی پر کیب پر کسی پر بھی بنایں بننے کے بعد یہ بہت سندر لگے گی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو اور میرا بتانے کا طریقہ اچھا لگا تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو